بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یائے حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور زندگی کے جو سفر ہے اس میں آگے بڑھ رہے ہوں گے ویلیوین کراچی اور ٹیمپریچر از ناؤ ڈاؤن ہیر مطلب کہ یہاں پر ٹیمپریچر کچھ دنوں میں تھوڑا سا کم ہوا ہے اور سیدھا مطلب کہ سردی ہو رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے سردی ہو رہی ہے تو میں ٹی شٹ میں کیسے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو بہرحال اس وقت میں اپنے روم میں ہوں اور جہاں تک سردی کی بات ہے تو جناب پاکستان کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت جو ہے وہ جناب کچھ ڈاؤن ہوا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ کراچی اور لاہور بارش بھی ہوئی ہے اور آلودگی کے حوالے سے لاہور شہر جو کہ زندہ دلوں کا شہر ہے جہاں پاکستان کرکٹ بوٹ کا ہاتھ کورٹر ہے وہ جناب بہت زیادہ سٹرگل کر رہا تھا بات بارش کی وجہ سے سردی تو بڑی ہے لیکن وہ جو ایک فضا میں آلودگی تھی اس کا انصر جو ہے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے آئندہ چند روز میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ کراچی میں بھی رہنے والا ہے اور آج یہ پریڈکشن تھی کہ بارش ہوگی بہت سی جگہوں پہ ہوئی ہے بہت سی جگہوں پہ گزشتہ رات بارش ہوئی ہے بٹ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے ٹیمپریچر تو ڈاؤن کیا ہے جناب مانگا نوئی میں نیوزلینڈ کا بانگلہ دیش کی ٹیم نے اور ٹیس مانچ جیتا اس پر آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم جوہانس برگ ٹیس مانچ کی بھارت اور جنوبی افریقہ کے تیسرے دن کے کھیل پر بھی بات کریں گے فیلال آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے لگا ہوں میں پاکستان کے ٹیس پیکسمن فواد علم صاحب کی حوالے سے اور مسٹر کنسسٹنٹ ہم ان کو کہتے ہیں فورس پلاس کرکٹ میں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا لگ بھگ پندرہ سال ان کو فورس پلاس کرکٹ کھیلتے ہوگئے ہوگئے اور ہر سیزن میں وہ رنس کرتے ہیں سینشریہ بناتے ہیں لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی کے لیے ان کو ساڑھے دس ماہ اگر میں کہوں کہ انتظار کرنا پڑا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا لوگ ہمت ہار جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں فیل کو لیکن فواد علم جناب مسٹر کنسسٹنٹ رہے لگے رہے اور ان کو ان کی محنت کا سلحہ ملا اور آج ان کے اوپر ویڈیو بنانے کا جو موقع مجھے ملا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فواد علم جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی دو ہزار اکیس کے جو ایوارٹ کی کیٹیگری ہے دو کیٹیگری میں ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے ایک کیٹیگری ہے ٹیسٹ پلیئر آف دی ائر کی اور دوسری کیٹیگری ہے میچ میننگ پرفارمنس آف دا ائر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی وان کی تو یہ جناب صرف محنت کی وجہ سے ممکن ہوا یہ جناب فواد علم کی جو پرفارمنس میں مستقل مزاجی تھی ان کو آج اس کا صلاح اس صورت میں ملا ہے کہ سال دو ہزار اکیس میں انہوں نے ایک نانوزی معاج بھی لیا انہوں نے جناب ایک اچھا سال بھی گزارا سینشیاں بھی سکور کی ٹیسٹ کرکٹ میں بٹ اگر میں بات کروں دو انامات میں ان کا نام آیا ہے دیکھیں کسی ایک انام میں ان کو اگر قسمت یاوری کرتی ہے یہاں تک لے کر آئی ہے مزید آگے لے کر جاتی ہے تو بہرحال سال دو ہزار اکیس ان کے لیے یادگار بن جائے گا چھتیس سال کے ہو چکے ہیں فواد علم صاحب اور اگر میں بات کرتا ہوں ان کی بینولت وامی کرکٹ میں آمد کے حوالے سے تو کچھ چودہ سال پہلے مائی بائیس دو ہزار ساتھ کی بات ہے شیخزیت کرکٹ سٹیٹ محبود آبی تھا جہاں شوئے ملک کی انڈر کیپٹنسی وہ جناب او ڈی آئی میچ کھیلے تھے اگر شلنکہ اور اکاؤنٹ اوپن کیے بغیر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن فواد علم تیس ایک روزہ مائچ پاکستان کے لیے کھیلے اور پانچ وٹ نے حاصل کی نو سو چھاسٹرنز سکور کی ہے پھر دو ہزار نو آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جب یونوس خان کی خیادت میں پاکستان نے شلنکہ کو لوٹس کے تاریخی میدان پر شکل دے کر چیمپئن بننے کا عزاد حاصل کیا تو اس ٹیم کا وہ حصہ تھے چوبیس ٹی ٹوئنٹی مائچوں میں آٹھ وکڈ اور ایک سو چوراندوے رنس فواد علم کے کریڈٹ پر موجود ہیں لیکن ہم فواد علم کو دنیا فواد علم کو ایک ٹیس بیٹسمن کی حیثیت سے جانتی ہے اور ترغلل ڈراما جو ہے وہ چل رہا ہے جناب اور جب بھی فواد علم ہنڈڈ کرتے ہیں تو وہ ایک سٹائل دیتے ہیں اپنے بیٹ کو ایسے پیچھے لے کر جاتے ہیں اور اپنا جو ان کا لیفٹ فوٹ ہے مارد عسیم کرسٹیان اور رونالڈو کو فالو کرتے تھے جیسے شاہین شاہ آفریدی جو کہ اب شاہد آفریدی کی شرٹ پہن کر نمبر ٹین پرفارم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ بھی شاہد آفریدی جیسے ہی جو ہے وہ اسٹائل اپناتے ہیں فواد علم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ٹیسٹ کرکٹ میں وہ اپنے تھاؤزن رنس کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اگر میں ان کی ٹیسٹ کرکٹ کی پرفارمنس آپ کے سامنے رکھوں تو پندرہ ٹیسٹ میچوں میں سینتالیس آشاریہ چھے پانچ کی حصص سے پانچ سنچیوں دونس سنچیوں کے ساتھ نائن ہنڈین ففٹی تھری رنز ان کے کریڈٹ پر ہیں اور وہ جس طرح کھیل رہے ہیں جس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں فورٹی سیون رنز کی ان کو ضرورت ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے تھاؤزن رنز کے مائل سٹون کو اچیف کرنے کے لیے اب تھوڑا سا اور پیچھے لے کر جاتا ہوں یونوس خان پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے پاکستان ٹیم شرلنکا میں موجود تھی اور پیس سارا اوال کولمبو کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان ٹیسٹ میچ کھیل رہا تھا اور اس ٹیسٹ میچ میں فواد عالم جو تھے وہ اننگ کا آغاز کرنے کے لیے آئے فرسٹ اننگ میں خورنہ مزدور کے ساتھ سولہ رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے تھے اور یہ بات ہے جناب جولائی دو ہزار نو کی اور پھر دوسری اننگ میں فواد عالم جو تھے انہوں نے ایک سو اصرا ٹرنس کی اننگ کے لیے ٹو ففٹی نائن بالز کے اوپر پندرہ چوکے اور ایک چکہ اور یہ فواد عالم کا جناب انٹرناشنل ٹرکٹ میں آغاز تھا پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے ان کھلاریوں میں وہ شامل ہوئے جنہوں نے ٹیسٹ ٹرکٹ میں پہلے ٹیسٹ میچ میں سنچری سکور کی اور اس میں یونس خان بھی شامل ہیں آزر محمود شامل ہیں اور بہت سارے کھلالی شامل ہیں تو فواد عالم جو تھے انہوں نے یہ ایک اعزاز حاصل کیا لیکن تین ٹیسٹ میچ چھے اننگ دو سو پچاس ٹرنس اس کے بعد فواد عالم کی ٹیسٹ ٹرکٹ سے جو کہانی تھی وہ سمیٹ دی گئی اور ان کو ساڑھے دس مہینے لگے اپنا چوتہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے گیارہ سال قریباً بعد ان کی انٹرناشنل کرکٹ میں واپسی ہوئی انڈر کیپٹنسی آزر علی 2020 میں جب پاکستان ٹیم انگلینڈ میں موجود تھی تو وہاں پر ان کو پہلا ٹیسٹ میچ مانچسٹر میں نہیں کھلائے گیا ساؤتھ ہمٹن میں جو دوسرا ٹیسٹ میچ تھا وہاں ان کو کھیلنے کا موقع ملا اور کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں تھی فواد عالم کی لیکن واپسی کے بعد سے فواد عالم کی اگر میں بات کرتا ہوں جو ان کی پرفارمنس رہی ہے وہ میں بالکل اگر یہ کہوں کہ بری نہیں ہے تو شاید یہ کہنا دیفنیٹلی بجا ہوگا اور سات سو تین رنز انہوں نے سکور کی ہیں جنب چار سنچریاں اس دوران انہوں نے سکور کی ہیں اور فواد عالم جو ہیں وہ جنب کیوں شامل ہوئے ہیں میچ وننگ پرفارمنس آف دیئر 2021 کے لیے ان کے ساتھ نے یہاں پر حسین علی کو رکھا گیا ہے جنہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف دس وقت کی پرفارمنس دی تھی اس کے ساتھ محمد رزوان جنہوں نے اگینسٹ انڈیا دوبائی میں ورلڈ ٹی ٹونٹی کے مائچ میں ایک مائچ فننگ انہوں نے شاہین شاہفری جنہیں تین وقت حاصل کی تھی اسی مائچ میں فواد عالم کو مائچ فننگ پرفارمنس آف دیئر 2022 میں رکھا گیا ہے جنب نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں جنوبی افریقہ کے خلاف انہوں نے دو ہزار اکیس میں ایک سو نو رنس کی اننگ کھیلی تھی دو سو پینتالیس گیندوں پر نو چوکوں اور دو چکوں کے ساتھ ایسے موقع پر جب ستائیس رنس پر پاکستان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے اور فواد عالم نے جناب چورانوی رنس کیے تھے پانچوی ویگٹ پر ایڈ ازھر علی کے ساتھ اور جنوبی افریقہ کی پہلے اننگ دو سو بیس کے جواب میں پاکستان نے 378 کر کے فرسٹ اننگ میں 150 ایٹرنس کی لیڈ لی تھی اور ساتھ ویگٹ سے وہ ٹیسٹ مات جیتا تھا پاکستان اور میچ کا بہترین کھلاڑی جو ہے وہ فواد عالم کو قرار دیا گیا تھا اور اس پر جو ہے ان کو میچ ویننگ پروفارمنس آف دیئر 2021 کے لیے نومینٹ کیا گیا ہے ٹیسٹ کرکٹر آف دیئر میں فواد عالم کا مقابلہ جناب حال ہی میں آرزہ کلب میں مبتلا ہونے والے عابد علی جو کہ سال دوہزار اکیس میں ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز ہیں اس کے ساتھ شاہین شاہ افریدی ہیں اور یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ اس پرفارمنس میں مقابلے پر ہیں فواد عالم کے ٹیسٹ پلئر آف دیئر کے اور چوتھے کھلاڑی ہیں حسن علی تو وہاں سے رزوان نکلنے ہیں اور یہاں پر ایڈ ہوئے ہیں آبد علی بلکل تو فواد عالم کی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں نوڈ آؤٹ انہوں نے بڑی اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کیا اور ڈوب کر اُبھرنا اگر ان کے لیے میں یہ الفاظ استعمال کروں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بڑی اندہ کار کردگی کا فواد عالم نے مظاہرہ کیا اور وہ ان کرکٹس کے لیے جناب ایک مثال ہے جو کہ حمت ہار دیتے ہیں جن کو اندہ کار کردگی کے بعد مواقع نہیں ملتے فواد عالم نے جناب یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ اپنے پرفارمنس کے ساتھ انصاف کریں اگر آپ کے ارادے جو ہیں وہ متزلزل نہ ہوں آپ گیو اپ کرنے والے نہ ہوں تو پھر آپ کو آپ کی محنت کا سیلہ ملتا ہے اور فواد عالم اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے انزمام الحق کے دور میں جناب ایز ای چیف سیلیکٹر ان کے حوالے سے کئی بار بات کی گئی نہیں کھلایا گیا ان کو جیف لوسن کے دور میں وہ ٹیم میں رہے لیکن ٹیسٹ ٹیم میں نہیں رہ سکے پھر اس کے بعد اگر ہم کپتانوں کی بات کرتے ہیں تو مزباؤ الحق جب کپتان تھے تو لاسٹ ٹائم ان کو ٹیسٹ ٹیم میں منتخب کیا گیا تھا اور مزباؤ الحق ہی تھے جب وہ کوج بنے تو فواد عالم کی ٹیم میں واپسی ہوئی اور مزباؤ الحق ہی جو تھے وائز ای چیف سیلیکٹر خدمات سر انجام پہ رہے تھے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں فواد عالم کے حوالے سے تو فواد عالم کو تو طویل دورانی کی ٹیسٹ ٹرکٹ میں جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک مقام مل گیا ہے ایک موقع مل گیا ہے اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور انہوں نے سینٹر کانٹریکٹ میں جگہ حاصل کی اور اب اپنی شاندار کارکردگی کے بعد وہ جناب دو کیٹگریز میں نومینیٹ ہوئے ہیں ایوارڈ ملنا یا نہ ملنا یہ قسمت کی بات ہے لیکن فواد عالم نے اگر میں یہ کہوں کہ اپنی قسمت بنائی ہے اور اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو اپنی پرفارمنس سے ڈرو کیا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور انہوں نے اپنی فٹنس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے جناب وہ پرفارمنس جس کی لوگ ان سے امید کر رہے تھے ٹیم میں واپسی کے بعد انہوں نے پیش کی چار ٹیسٹ سینٹریان انہوں نے واپسی کے بعد سکور کی نیوزلینڈ میں انہوں نے سینٹری کی جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان میں سینٹری کی انہوں نے زمبابوے کے خلاف سینٹری کی تو فواد عالم کی پرفارمنس نے تو جناب آنسر دیا ہے انہوں نے تمام لوگوں کو شرمندہ کیا ہے جو کہ فواد عالم کو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جب ان کی پرفارمنس کے بعد منتخب کرنے کی بات کرتے تھے تو وہ کوئی عذر پیش کرتے تھے کبھی کہتے تھے مزبا، عزر علی، مزبا علاق یونس خان ٹیم میں موجود ہیں تو ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ان کو ہم مستقبل میں دیکھ رہے ہیں ان کو ہم موقع دیں گے مختلف کی کلیکٹر، مختلف کپتان مختلف کرکٹ بورٹ کے عودے داروں نے یہ بات کی ایک لمحے پر تو یہ لگا تھا کہ فواد عالم فنش ہو گیا فواد عالم کا کریئر ختم ہو گیا اور وہ ایک بولی بسری داستان بن گئے ہیں لگن انہوں نے جناب اپنے تمام ناکدین کو جو کہ بات کرتے تھے کہ فواد عالم اس طرح کھڑے ہوتے ہیں ایسے کوئی کھڑے ہونے کی بات ہے فواد عالم کے کھیلنے کا طریقہ کار کیا ہے فواد عالم کو تو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے انہوں نے بتایا کہ جناب اگر آپ پرفارم کرتے ہیں تو نہ آپ کا سٹانس کی کوئی اہمیت ہے نہ آپ کے کھڑے ہونے کی کوئی اہمیت ہے نہ آپ کس طرح کھیلتے ہیں اس بات کی اہمیت ہے اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کھیلتے کس طرح ہیں آپ رنس کس طرح چوراتے ہیں آپ رنس کس طرح اسکور بورٹ پر وہ ہنسوں کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں تو فواد عالم پاکستان کرکٹ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ابھی وہ پاکستان کیلئے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے جناب بہت سارے کھلانیوں کو یہ پیغام دیا ہے بلکہ میرا خیال ہے زندگی کی فیلڈ میں بھی لوگوں کیلئے پیغام ہے کہ کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے کبھی جو ہے وہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ یہاں دیر ہیں اندھیر نہیں ہے اور محنت کا سلح جو ہے آپ کو مل کر ہی رہتا ہے اور اس دروازے سے نہ صحیح اس دروازے سے ملے گا اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا لوگ تو جناب کیا کچھ نہیں کہتے کیا کچھ نہیں کرتے لیکن اصل دینے والا تو وہ اوپر کی ذات ہے جو کہ دونوں جہانوں کا مالک ہے تو جناب فواد عالم کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے جاننے کا منتظر رہوں گا اور جانے سے پہلے آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے بہت شکریہ اپنی رائے کا ازار کرنے کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے چاہوں گا اجازت چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ